بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر کسی کے پاس آئی ڈی کارڈ ہی نہ ہو ٹھیک ہے تو یا پھر کہیں گم ہو گیا اس کا آئی ڈی کارڈ تو وہ کیسی نہیں ہے ایڈنٹیفائی ڈیڈ پرسن کس طرح ہم نے کرنی ہے وہ کہہ رہا ہے ہم نے ایک تو دیکھنا کہ یہ ہومی سیڈل ہے ٹھیک ہے یا پھر یہ سوسائیڈل ہے ٹریفک ایکسیڈنٹ میں ایکسپلویشن ائر کریش ہو گیا یا ریلویشن ایکسیڈنٹ کے اندر یا مطلب وہ چلتی ریلویشن کے آگے جا کے اس نے سوسائیڈ کی یا کس طرح کی وہ سارے کی سارے اگر اس کی بارڈی وہ سمندر سے یہاں کہیں سے ملی ہے تو وہ اس کے بارے میں ایڈنٹیفیکیشن وقت ڈیفیکلٹ ہے لیکن یہ کریمینل کیسی کے لیے ایپورنٹ ہے ٹھیک ہے اب کسی مندے نے کسی کو مار کے پھینک دیا ہے اہمیں تو نہیں اللہ پاک نے ہر ایک کو آزاد پیدا کیا تو جس کو مارا گیا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ اس کی ریاست سے پوچھ کچھ ہوتی ہے نا ٹھیک ہے تو آپ کو ڈی کمپوز ڈیڈ باڈی کے بارے میں پتا ہوں ملٹی لیٹڈ فریکمنٹ ریمین جتنے آم ہو گیا ہیڈ ہو گیا نیک ٹرانک ہو گیا اس کے علاوہ سکیلٹر ریمین جتنے بھی ہیں نا وہ آپ کو دیکھ ایک ڈیڈ باڈی خود بتاتی ہے کہ میں یہ اتنی عمر بس آپ کی ایک آنکھ ہونی چاہیے جو اس کو سن سکے آنکھ کی میں بات کر رہا ہوں کان نہیں آپ کی آنکھ جب دیکھتی ہے نا ڈیڈ باڈی بول رہی ہوتے کہ میرے ساتھ یہ یہ ہوا یہ یہ ہوا میرے ساتھ ریپ ہوا یہ ہوا یہ ہوا آپ کا بس وہ نالیج ہونا چاہیے فار نون تھی ڈیڈ باڈی میں کہتا ہے وہ پو سمارٹ اگزیمینیشن جو ہوتے ہیں وہ کم لے وہ سارے کے دائفار اننون جو نون باڈی ہے وہ تو چلو دوست ہوگیا رشتہ دار ہوگیا یا پھر وہ پولیس اس علاقے جو اس کو پہچان لیتی لیکن جو اننون ہے نا وہ اس کے لیے ہم میڈیکل افیسر کو ہائر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ پولیس والا ہوتا ہے جو اس کے پریویس ریکارڈ کوئی کریمینل ریکارڈ ہو تو وہ سارے کاثرہ دیکھ لیتے ہیں گارپس ڈیلیکٹائی کیا ہوتا ہے باڈی آف افنس ٹھیک ہے یا اسسنس آف دی کرائیم ہوگیا جس کی وہ جرم کی والی جو باڈی ہوتی ہے جس کے ساتھ ایلیمنٹ آگیا اینی پری ڈیفائنڈ کریمینل افنس سچ از مرڈر ہوگیا اسی سی کے ساتھ مطلب جس ڈیڈ باڈی کے ساتھ جو بھی آپ کو ایلیمنٹ ملتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کارپس ڈیلیکٹ ہے جس طرح وہ کہہ رہا ہے بولٹ جو ہوتا ہے وہ فاؤنڈ ہوتی ہے اندیس سائٹ آف دی مطلب آپ کو خول ایک گولی کا ملے گا ڈیڈ باڈی کے پاس تو آپ کو پسا چلتے کہ وہ اس کی کارپس ڈیلیکٹ آئی ہے مطلب اس کا ایلیمنٹ ہے پیس آ بروکن نائف پھر وہ باہر ہی گر کے ٹوٹ گیا تو وہ اس کے لئے ہمارے پاس جو ہوتا ہے کچھ کہا رہا ہے کہ ڈرائنگ فوٹوگراف سے اس کی جو فوٹوگراف سے وہ لے لے گی جیتا کہ آپ کو پاس پوائنٹ تو بھی کسیڈر فار اسٹیبلشمنٹ جب آپ نے کسی بھی ڈیڈ باڈی کو ایڈنٹیفائی کرنا تو آپ کو کیا کیا جنے ایک تو آپ کو ریس نائیگروز ہے یورپیان ہے ایشین اس کے بارے میں پتہ رہا ہے یہ ریلیجن مسلم ہندو یہ آپ نے دیکھنا ہے میل ہے فیمیل ہے یہ تو دیکھ ہی پتہ چل جاتا ہے اگر باڈی جلی ہوئی نہ ہو یا اتنا زیادہ ایج اس کی جنرل ڈیویلمنٹ ہائٹ ہو گیا ویٹ ہو گیا ٹیت ہو گیا ٹیت جو ہے وہ بہت سکتے کچھ لوگوں کے دانت گر جاتے ہیں انہوں نے ڈینچر لگائے ہوتے ہیں یا کچھ انہیں ایمپلانٹ کروائے ہوتے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ ہسٹری دیتے ہیں یہ تو جنید جمشید جو ہے نا تیارے میں حادثہ ہوا تھا تو ان کی دانت کے ذریعے ایڈنٹیفکیشن کی گئی تھی ان کے بھائی کا دانت لے کے نا وہاں سے انہوں نے ڈی ای نے میچ کیا تھا ایس طرح گر کے تھا بون سے بھی ہوتا ہے لیکن دانت جو ہے نا وہ زیادہ انفارمیشن بھی دے دیتے ہیں اگر اس کا رشتہ دار بتاتا ہاں اس کی جو ہے نا وہ بچپن میں دانت ٹوٹا ہوا تھا اس نے نہیں لگوائے لکلی دانت لگا گا پھر رہا تو آپ جب اس کی کھوپڑی دیکھیں کہ وہاں وہ والی دانت مسنگ ہو گئے تو یا وہاں پہ ڈینچر آپ کو نظر آئے گا تو وہ آپ وہاں سے بہت ساتھ انفارمیشن کلیکٹ کرتے تھے کم لیکشن ہو گیا فلیکشن ہو گیا فوٹوگراف سپرمو ساری ہیر بال بہت ساتھ انتھروپومیٹری بریٹل سسٹم ہو گیا یا دیکٹیلوگرافی مطلب گیلٹن سسٹم فنگر پرنٹنگ جسے ہم کہتے ہیں انتھروپومیٹری میں آپ اس کی میرمنٹ کرتے ہیں بونز وغیرہ کی جبکہ دیکٹیلوگرافی میں آپ اس کے فنگر پرنٹ لوپ ہو گیا ریل ہو گیا کمپو سائٹ ہو گیا یہ چار طرح کیا آپ کے پاس ہوتے ہیں فنگر پرنٹ آپ وہاں سے دیکھیں فوٹ پرنٹ ایک تو ہینڈ ایک ہمارے پاس پاؤں کے بھی پرنٹ وہ آپ لے سکتے ہیں ڈی فارمٹیز ہو گیا برث مارک مول تیل ہو گیا اس کے ہوئی ہو ٹیٹو مارک کچھ لوگوں نے ریسل جیس تیل بنوائے ہوتی تو ٹیٹو مارک آپ دیتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس سکائی فوسیز ہو گیا ملٹی یونٹ فریکچر ہو گیا ٹرکس ہو گیا میانرز ہو گیا ہیبیٹس ہو گیا ہینڈ رائٹنگ ہاں اگر کوئی زندہ پرسن ہے تو یا یا اس کی جیب میں سے کچھ ایسا لپافہ نکل ہے تو آپ اس کی ہینڈ رائٹنگ سے دادہ لگا سکتے ہیں اس کے فرینڈز کو دکھائیں لوگ پہچان جائے کلاث ہو گیا کپڑوں سے آرنمنٹل آرٹیکل پاکٹس ہو گیا اس کو سارے کپڑ لیجیے گا سپیچ ہو گیا مطلب اگر وہ بول رہا ہے تو آپ اس کی وہاں سے گیٹ ہو گیا مینٹل پاور ہو گیا میمری ہو گیا اسے اس طرح کے سوال کریں جسی اس کی ایڈیوکیشن آپ کو شک لگ رہا تو پھر دائیورس انفارمیشن جو نہ وہ سارے کی سارے ہم دیکھ رہنگے دیکھو یہ بہت امپورنٹ ہے کس کس طرح آپ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کسی بھی دیڈ بارڈی کو تین میتھڈ ہے سبجیکٹیو ہو گیا اور اوبجیکٹیو میتھڈ ہو گیا جو ہمارے پاس تھرڈ پارٹی ہوتی ہے اس کی یہ موسٹ کام ملے تھا مطلب تھرڈ پارٹی نہ آپ نہ پولیس ایک تیسرا بند آئے گا جو دوست میں بھی تھرڈ پارٹی ہو گیا پولیس والوں کی وردی کے اوپر آرمی والوں کے اوپر آرمی پولیس والوں کے اگر آپ دیکھیں تو پی ایک بیلٹ نمبر ہوتا ہے آرمی والوں کا پی نمبر ہوتا ہے پی پی نمبر اپنے سسٹم کے ادھر سبجیکٹیو میتھل میں کہتا ہے جب جاتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے بیسی کچھ نہیں ہے کوئی بھی ڈاکٹ ساب آتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ سکل فول ہوں اس کی فیزیکل کریکٹر باڈی ہوگیا اور بلونگ جو کے ساتھ چیزی ہوتی ہے اس کو دیکھ پچھان جاتے ہیں اگر تو اس کے ہاتھ میں کوئی اوزار ہوگی آپ آپ کہہ سکتے یہ مسٹری تھا اس طرح آپ اس کو جنہ وہ ڈیٹرمائن کر سکتے اس کے باڈی کی جنہ ایج ہو گیا سیکس ہو گیا ویٹ ہو گیا سٹیچور وہ فیس ہو گیا اور ہینڈ سارے دیکھ کر سکتے ایناٹومکل میں شیپ آف دی باڈی ہو گیا پرامری بیماری ہے اگر کوئی بڑی فی میل ہے تو اس کے جنہ بلڈ گروپ ہوگا اور باڈ باڈی ہوگا اب یہاں پہ نہ ڈاکٹر نہ رشتہ دار یہاں پہ کوئی انویسٹی گیٹنگ ایجنسی آجاتی ہے یہ جس ایجنسی ہوتے کریکٹر انٹیمیڈی ایسوسییشن ہوتا باڈی ہوتا ہے بائیلوجیکل ابجیکٹی نان بائیلوجیکل بائیلوجیکل کے اندر آپ کیا کرتے ہیں ایک سپیشل ٹیم آتی ہے ایجنسی کی جو کہ بہت زیادہ آپ کو ایک تو لیونگ ٹھنگ اور ایک نان لیونگ ٹھنگ دونوں پر ریسرچ کرتی لیونگ ٹھنگ میں اس کے ہیر ہوگی نیل ہوگی اور بونز وغیرہ کو دیکھ لیتی ہے اپی ڈرم اڈر سکین میں ٹیسٹ ڈر ڈری ڈری ہوگیا اس کے سٹائل ڈریسنگ کی چیزیں پھینی ہوئی ہیں یا بیزنیس مین تھا بڑی ویل سوٹی بوٹی تھا وہ ساری کی ساری چیزیں بھی آپ کو اپڈیکٹی ہوتے ٹھیک ہے مطلب ایس ویس نار ساؤ جنوبی انڈیان جو ہوتے نا ہمارے کالے رنگ ہوتے ہیں نیگ روز یورپین جو ہوتے ہیں یورپ کے لوگ دیکھے گورے چٹے چٹے ہوتے ہیں تو آپ ایک کلر دیکھ ان کا ریس کی ایڈنٹیفائی کار سکتے ہیں نمبر سیکنڈ ان کی بلوش ہوتی ہے تو آپ وہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ یورپ سے آیا ہو کا پھر ہمارے پاس لیپ سن ہاں آپ نے ہونٹ دیکھے ہوگے جو نائیگ روز موٹے ہونٹ ہوتے 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 جب ہمارے پاس یورپین ہوتے ہیں یا پھر اگر کوئی بندہ دھوتی پہنی ہوگی کوئی سکھ ہے تو اس پر پگڑی باندی ہوگی تو یہ ساری جانب ہوگیا سفیلک انڈیکس تھوڑا سے دیکھ لیں یہ ایک دفعہ آیا ہوا تھا سفیلک انڈیکس کے بارے میں بیسکل یہ ٹرانسفر بریتھ ہوتی ہے اس کی بس آپ نے نام یہ دیکھ رہی نیگروز جو لونگ ہیڈیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لمبے لمبے موہ ہوتے ہیں یورپین جو میڈیم لونگ ہیڈیڈ ہوتے ہیں جبکہ جو منگول ہوتی ہیں منگولین آپ نے ارتقل ٹرامے میں دیکھا گول 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 سیونٹی نیڈ ایٹی یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ یاد کریں کہ یہ سیونٹی ہوگیا سیونٹی ہوگیا یہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا یہ رٹہ لگانے والی چیز ہیں اس پر دیکھ رئیس رائیس کیسے کرتے ہیں اس کے در وہ کہہ رہا رہا کہ ہو گیا گیا اور نیگروز ہو گیا اب اس کے اندر جو کیوشنز کی اندر ہوتا ہے سراؤنڈڈ سکال ہوتا ہے گول گول سکال ہیں ریزڈ فور ہیڈ مطلب اس کا ماتھا جو نا بڑا چوڑا سا آپ کو نظر آئے گا منگولین آپ نے وہ ارتگل ٹم میں دیکھا ہو گا ان کا کیا ہوتا ہے منگول جوتے ہیں سکیر شیفڈ جوتے ہیں اس کا سکال ہوتا ہے مطلب سکیر کس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے سکیر شیفڈ سکال ہوتا ہے انکلائیڈ فور ہیڈ اوپر سے نیچے کی طرف یوں آ رہا ہوتا ہے اس کا فور ہیڈ فیس لارڈ جوتا ہے موٹے موٹے موو والے ہوتا ہے مولر جوتے ہیں وہ بڑی پرومینٹ ہوتی ہیں جبڑا جوتے ہیں اس کا لور ایکسٹرمیٹری جوتے ہیں وہ موہ سمال نیگروز میں کیا ہوتا ہے نیگروز این سے نیگروز این سے نیرو نیرو اینلونگیٹڈ لمبا فور ہوتا ہے لیکن بریگ سا موہ ہوتا ہے ان کا لمبائی میں زیادہ ہوتا ہے نیگروز نیرو سے میں نے یاد کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک ایم سی کیوز آیا ہوا ہے یہ والی اور یہ والی ایپورٹنٹ چیزیں ہیں آپ کے دیکھ لی جائے گا ریلیجیل میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اس کی آپ دیکھ لی جائے گا وہ انڈر ویر کومب ہوگا سیل بینگل مطلب ہر علاقے میں ہوتی ہے کچھ نے چوڑیاں پہنی ہوتی ہیں زیادہ زیادہ سندھی مومن کی طرف جائے نا تو انہوں نے پوروے بازوں پر چوڑی پہنی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ لگ جاتی ہے یہ سندھی سے آئی ہے تو وہ سارے کی ساری سے کرسچن کیا ہوتے ہیں ان کے گلے میں پلاس والا سائن انہوں نے گلے میں رٹکایا ہوتا ہے تو وہ آوان سے یہ کرسچن فیملی سے ہے پارسی جو ہوتا ہے انہوں نے صدورہ اور کرسی ہندو میل اور محمدین میل ہندو اور مسلم میل کے اندر کس طرح آپ فرق کریں گے بس اس کو جلدی سے دیکھ لیں آپ کو شاید کہیں کام آجے لائف کے اندر ہندووں نے جو نا وہ دھاکہ باندھا ہوتا ہے لیفٹ شورڈ مطلب یہاں پہ کر کے ایک تویز تھا جو نا وہ بائی صاحب کے اوپر باندھا ہوتا ہے نیکلس آف دی وودن بیڈیڈ ہو گیا مطلب کچھ تسبیح پہنی ہوتی جس طرح یہ مانگنے والے نہیں ہوتے پھر رہے ہوتے ہیں اس طرح ہوتے ہیں ائر لوگ کان کے اندر کچھ نہ کچھ پہنا ہوتا ہے سراخ میل سراخ کروائے ہوتے ہیں پھر اس کے علاوہ پانا فنگر جو ہوتے ہیں وہ نارٹ سینڈ مطلب ان کے ہاتھوں مہنٹی وغیرہ وہ لگانا پسند نہیں کرتے اتنے ہندو مارک آف دی فور ایڈ پینٹی ریڈ یالو ایڈ وائیڈ مطلب صدور اس کے ماتھے پہ لگا ہوتا ہے وہ پوجا کا تھال لے جب وہ اس کے ماتھے پہ یوں لگا لیتی تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ہندو ہے لیکن اگر مسلم ہوگا تو وہ مسلمان اس طرح کی چیزوں پر بلیو نہیں رکھتے بہت کام ہے جو اس طرح دھاگے تیویز دھاگے کوپر جا رہے ہوتے ہیں جو نارٹ سکیر ٹھیڈ ہوگا کوئی گلے میں ہو گیا یا اب اس طرح نیکلس وغیرہ نہیں پہنا ہوتا ٹھیک ہے اور ان کے بال پروپرلی کٹ ہوتی ہیں یہ نہیں کہ سکھوں کے بال دیکھیں تو وہ یوں نے پوری بودی بنائی ہوتی ہے مسلمانوں کے اس طرح نہیں ہوتا انہوں نے ایک پروپر کٹ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ان کے جو نا آپ نے دیکھا کہ پرانی مومن جو نا وہ ہاتھوں پہ اور پاؤوں پہ مہندی لگا کے رکھتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہینا جو کہہ رہا ہے اس طرح میل بھی کچھ جو نا وہ سار پر مہندی لگا لی تو اس طرح گھر کے آپ دیکھ لیجئے گا بکس اگر فیمل کی بات کریں تو ٹیٹو مارک ملوین آئی برو ہون دی دار سم ہو گئے ٹھیک ہے تو ٹیٹو مارک جو تینا ہندو فیمل جو نا ان کے در تو وہ ساڑی بھی انہوں نے پہنی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹروزر ناٹ وہ ایکسیپٹ پنجابی وومن سپن پل ساڑی پہنی ہو یہ کوئی شلوار شربور نہیں پہنتی جبکہ محمدین جو تینا اس کے ٹیٹو نہیں بنواتی ٹھیک ہے برکہ پہنتی ہیں چادر ہو گیا یا ہیڈ کو ہمیشہ کور رکھتی ہیں ٹروزر جو تینا وہ شلوار پہنتی ہیں کون فیمل اگر وہ اس نے شلوار پہنی ہو تو آپ سمجھیں کہ یہ کسی مسلم فیملی سے تعلق رکھتی ہیں اسی طرح آپ نے نوز رینگ اپرچر جو انا لیفٹ نوصل کے اندر باقی اس کے اندر دیکھ لی جگہ باقی وومن پیوبک ہیر جو ہوتا ہے نا وہ ہاں محمدین فیمل جو اندر اس طرح ہم سیم محمدین میل یہ اپنے پیوبک ہیر کو ریموو کرتے ہیں کیونکہ اسلام میں ہے کہ یہ غیر ضروری بال جو انا ریموو کریں جبکہ ہندوز فیمل میں یہ کنسپٹ نہیں ہے ان کے آپ دیکھیں کہ پیوبس کے اوپر بہت زیادہ جو انا مطلب یہ کہہ رہے ہیں جنگل ہی ہوگا ہوا ہوگا یوں کہہ لیں تو وہ آپ وہاں سے کر سکتے ہیں کہ یہ جو انا وہ کسی اور ریلیجن سے تعلق رکھتی ہیں تو یہ سارے کے سارے امپورٹنٹ بات ہیں کیوں میں نے بتا لی اب امیر پاس سیکس ڈیٹرمنیشن کے اندر بات آ جاتی ہے جنرل اپیرنس ایکسٹرنل اگزیمینیشن انٹرنل اگزیمینیشن گونیڈل اگر سٹڈی آپ دین نیوکلیر سیکس کرومیٹر وہ دیکھ لیجئے گا آپ ٹھیک ہے سیکس کی سکتے ہیں میل کے اندر اور فیمل کے اندر ٹھیک ہے میل جوتے ہیں وہ سٹرونگر ہوتے ہیں ٹھیک ہے وائیڈ شولڈر دن ہیپ ہو گیا میل کی باڈی جو ہے نا آپ کو اپل شیپ نظر آتا ہے اپل اگر پڑا ہونا تو یوں آپ کو نظر آتا ہے نیچے سے بریگ اور اوپر سے موٹا مطلب اس کے شولڈر وائیڈ ہوتے ہیں میل کے جبکہ ہیپ جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑی سی نیرو ہوتی ہے جبکہ فیمل جو ہے اس کی پیر شیپ ہوتی ہے مطلب اس کی ہیپس فیمل کی جو ہے نا وہ بڑی ہوتی ہے جبکہ شولڈر چھوٹے ہوتے ہیں اسی طرح فیمل کی باڈی ہوتی ہے تو وہ یہی بات کر رہا ہے کہ وائیڈر ہیپس ہوتی ہیں دن دی شولڈر ہیپس اس کی وائیڈر ہے فیمل کی جبکہ شولڈر ہے اس سے اگر کوئی جلی ہوئی باڈی آپ کو نہیں سمجھا رہی تو وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے اگر اس کی ہیپس زیادہ بڑی ہے نا تو آپ فیمل کی طرف جا سکتے ہیں ہیر جو ہوتا ہے نا وہ شارٹ سکال پیئر ہوتے ہیں ہیر ہون دی چیسٹ اور پیز کے اندر ٹھیک ہے جبکہ لونگ سکال پیئر میل کی ہیر عمومن چھوٹے ہوتے ہیں فیمل کے جو نا وہ لمبے لمبے بال تیرے کالے کالے وال وال وہاں سے آپ یاد کر لیں ٹھیک ہے اور میل کی چیسٹ کے اوپر جو نا وہ بال آ جاتے ہیں جبکہ فیمل کی بریسٹ کے اوپر آپ نے کبھی بال نہیں دیکھے ہوں گے نا ٹھیک ہے تو وہ یہاں سے آپ یاد کر لیں کہ وہ فیمل کی باڈی ہے بریسٹ میں جو ہوتا ہے نا وہ میل کے اندر روڈومنٹری ہوتے ہیں مطلب نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں انٹل یا انلیس وہ گائنومیسٹک پیشنٹ ہو جبکہ فیمل کے اندر جو نا وہ بریسٹ ہوتے ہیں ظاہری بازہ صاحب نظر آجتے ہیں اس کے علاوہ ایڈمز ایپل جو نا وہ میل کے اندر پرومینٹ ہوتے ہیں مطلب گلے کے اوپر جبکہ فیمل جو نا اس کی وائس تینڈ ہوتی وہ ناٹ پرومینٹ باقی آپ کے پیوبک ہیر جو نا یوٹرس میل کے اندر نہیں ہوتی جبکہ یہ بچوں مالی بات آپ خود فیمل ہوئی باڈی اور میل کی باڈی دماغ میں ایک زیمن کھار کے جو جو ڈیفرنس آتے ہیں وہ لکھ دیجئے کافی ہوں گے گلوٹیل ریجن اس کی بٹکس کلیٹ ہوں گی جبکہ فیمل کی بٹکس جو ہوتا ہے وہ راونڈڈ آپ کو نظر آئیں گی تو اس طرح کی نیوکلیر سیکس سیکسنگ کے اندر کیا ہوتا ہے ہسٹرالوجیکل سیکسنگ کرتے ہیں ان نون بارڈی کے لیے بمپ بلاس انجریز کے لیے وہ سارے کے سر ہم دیٹرمینیشن سیکس کرتے ہیں سیل کو جانا وہ سیل لیبل کے جانا جیسے تیارہ حادثہ ہو جائے تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں میتھر دی نیوکلیر سن بار بارڈی دیویڈسن بارڈی اور یہ سرکت کرومیر یہ ایمپورٹن ہے پرنسیپل کیا ہے ڈیفرنس ان دی نیوکلیر کرومیٹر آف دی میل اٹھے بجب دونوں کے نیوکلیر کرومیٹر کر لیتی جانا تو میل اور فیمیل کے ساتھ کمپیر کر لیتی تو آپ کو اس کے ایدنٹیفائی ہو جاتے ہیں بار بارڈی میں کیا ہے آپ کو وہ سارے دیکھ لیجی کہا چھوٹے چھوٹے لیبل کے اوپر جا کے ڈیویڈسن بارڈی کے اندر کیا ہے ہمارے پاس جو پروجیکشن آف دی پولی مارس ہو گیا نیوکلیر فیمینائن ٹریٹس ابھی ڈیویڈسیز ہو گیا پریزنٹ ان فیمیل ہو گیا بچوں والی بات ہے سیکس کرومیٹر میں کیا آتا ہے سیل دیڈر ڈیوائنن ہو گیا ٹھیک ہے وائی کروموسوم اگر ہوگا تو وہ میل ہوگا اگر دونوں ایکس ہوں گے تو فیمیل کاٹ ہی جائے جو گربون ہے انٹر سیکس سٹیٹ میں کیا گونیٹل ایجنسیز ہو گیا گونیٹل ایجنسیز آپ دیکھ لیجئے گا اور اس کے علاوہ یہ باقی بچوں والی بات ہے ٹھیک ہے اٹرنر سنڈروم آپ کو دیکھ جائے گا کلائن فیلٹر کلائن فیلٹر سنڈروم دیکھ جائے گا گونیٹل ڈیس جنسیز ہو گا تو وہ ٹیسٹیز فیل ٹو ڈیویلپ ایٹ دی پیو برٹیز ہو گیا وہ سارے کے سارا ٹھیک ہے یہ ہسٹی دیتے ہیں کہ یہ بندہ ہے یا بندی ہے یا کس طرح ہے ٹرو ہرما فروڈائیڈ اگر کسی کے اندر دونوں ایکسٹرنل اور انٹرنل سیکس آرگن ہونا تو اسے ہرما فروڈائیڈ کہتے ہیں تو ٹرو ہو گیا اس کے اندر پھر آجتا ہے کہ اپنے آپ ہی میل اور فیمیل سوڈو ہرما فروڈائیڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ایکسٹرنل آرگن ہوتا ہے لیکن ایک جو اس کی داڑی بھی ہوگی موچھے بھی ہوگی پینس بھی ہوگی ٹیسٹیکل وہ اچھے سے ڈیویلپڈ ہوں گے ٹھیک ہے لیکن اس کی بلائنڈ بھی ہوگی ہے اس میل کی جبکہ فیمیل اگر ہے نا ہرما فروڈائیڈ سوڈو کی بات کار رہے ہیں ہم ابھی ٹھیک ہے پرو کے اندر تو دونے چیزیں ہی والڈیویلپڈ ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو اس کے مل اور فیمل بل دونے چیزیں ملے گی فارس کے اندر ایک چیز زیادہ پرومینٹ ہو جائے گی اب سوڈوں میں اور اوری زیادہ ڈیویلپڈ ہے ہیئر لیس فیل ہوگا بریسٹ ویلڈ ڈیویلپڈ ہوں گے ویجائنہ بھی ڈیویلپڈ ہوگی لیکن اس کے بعد وہ کچھ چیفلی ٹو میریج ہے سیول رائٹس ہوگی لیکن اس کے اندر کچھ یا میل والی کریکٹرز آ جائے گی اس کے مسئل اس طرح آپ کو لگیں گے بون اس طرح لگیں گے یہ میل کی بون ہے آپ اس کو دیفرنیٹ کرنے مشکل ہو جائے گی تو اس طرح ہم کہتے ہیں ایج اس طرح ہم ڈیٹرمنٹ کر سکتے ہیں آپ اس کے دانس سے ایج ڈیٹرمنٹ بونز کی آسفکیشن سینٹر پرائمری آسفکیشن سیکنڈری آسفکیشن آپ نے ساری کی ساری پڑھی ہوگی اناٹمی کے اندر پھر آپ دوسرے پیرامیٹرز کے ذریعے ہائی ڈوگر ویٹ کے ذریعے ٹیتھ کے اندر جو ہوتا ہے وہ ٹیمپریری ٹیتھ ہوتا ہے پرمانٹی یہ ایک ہی تھا دونوں میں کیا فرق ہے وہ میں بکھا دیتا ہوں آپ کو جو ٹیمپریری ٹیتھ ہوتے ہیں مطلب جسے ہم دودھ والے دانت بھی کہتے ہیں مو منام طور پر مائے کہتے ہیں تو یہ کیا ہوتے ہیں یہ بیس ٹونٹین نمبر ہوتے ہیں ٹیمپریری ٹونٹی پرمانٹ جو ہوتے ہیں جو ٹیمپریری ٹیتھ ہوتی ہیں وہ بیس نمبر ہوتی ہیں مطلب یہ چھ ماہ سے دو سال کے چھ ماہ میں نکلنا شروع ہوتا ہے جب بچہ چھ ماہ کا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے دانت اس کے نکلنا پھر دو سال تک وہ نکلتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا کہتے ہیں چار سیزر دو ایک نائن اور چار مورا چار آٹھ اور دو دس ایک سائیڈ کے اور دس دوسری سائیڈ کے تو ٹوٹل بیس دانت ہمارے ہو گئے رہا جبکہ پرمانٹ کے در کیا ہوتا ہے مطلب وہ ٹیمپریریٹی سات سال کی عمر میں ٹوٹ جاتے ہیں اس کے بعد جو ہوتا ہے نہیں سات سال کی عمر میں نہیں آئی ٹھنک کہ چھ چار سال کی عمر مجھے خود بولا ہوا پرمانٹ ہاں چھ سکس یہ لکھا دھو گا کیا کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو فرسٹ پرمانٹ ٹی جو تھے نا وہ سات سال کی عمر میں نماز فرض ہوتی ہے تو چھ سال میں آپ یاد کر لیں وہاں سے میں نہیں آگئے ٹھیک ہے ٹویل ٹو پوٹین جیئر میں ایکسیپ تھرڈ مولر تیسرا جو دار جیسے ہم کہتے ہیں اس کو چھوڑ کے باقی سارے کے سارے بارہ سے چودہ سال کے تر نکل جاتے ہیں جبکہ جو وزلم جیسے اکل دار کہتے ہیں وہ ستارہ سے پچیس سال کے درمیان درمیان نکلتی ہے ٹھیک ہے اب ان کی کس طرح ہے دیکھو رائٹ سائیڈ ہے اور یہ لیفٹ سائیڈ ہے ٹھیک ہے یہ سپوز کریں یہ میں بنا رہا ہوں یہ رائٹ سائیڈ ہوگی ٹھیک ہے یہ رائٹ سائیڈ ہے ہمارے پاس یہ لیفٹ سائیڈ ہے ٹھیک ہے جو سیریز رائٹ کی اوپر وہی لیفٹ کی اوپر ہے سب سے پہلے ہے انسیزر ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ہوتا ہے کے نائنز پھر ہمارے پاس پری مولر اور انڈ پہ ہمارے پاس ہوتا ہے مولر ٹھیک ہے انسیزر کتنی ہوگے دو ایک دو تین بس یہ نیمونی کہہ دو ایک دو تین دو ایک دو تین ٹھیک ہے دو انسیزر ایک کے نائن دو پری مولر اور تین مولر داریں جسے ہم کہتے ہیں یہ اپر جا کے اندر اس طرح ہوں گی سیم اس طرح لور جا کے اندر ہی ہوں گی دو ایک دو تین مطلب اکیس تیس یہی بنتا ہے نا تو ہاں یا اس طرح کر لیں بتیس بارہ کر لیں ٹھیک ہے یا اس کو الٹا پان لیں اکیس تیس لیکن یہ یاد کریں پہلے انسیزر رہیں گے پھر کے نائن پھر پری مولر اور پھر مولر نکلتے ہیں یہ والی سی کے میں سامنے یاد کرنی ہے سیم اس طرح رائٹ پہ سیم اس طرح لائپٹ یہ لور جا کے اوپر سیم اس طرح اپر جا کے اوپر پھر یہ لور جا کے اوپر اپر جا کے اوپر کتنے ہو گئے تین اور دو پانچ چھ سات آٹھ آٹھ اور آٹھ سولہ آٹھ اور آٹھ سولہ سولہ دونوں بتیس بتیس دانت پورے آپ سمپل پھر ایک دفعہ کوسٹن آئے ہوا تھا کہ تمپریری ٹی اور پرمیننٹ ٹی کے انتر فرق بتائیں جو تمپریری ہوتے ہیں وہ سمال ہوتے ہیں لائٹ ہوتے ہیں جو دودھ والے دانت بلکل چھوٹے چھوٹے نیرو 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 سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے کراؤن چائنا مطلب وائٹش سے کلر کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جنکشن آف دی کراؤن جو دی نا وہ فینگز ہوگا ماغل ہوگا ریجیز ہوگا پھر انٹیریلی وہ ورٹیکل ہوتے ہیں بلکل ہمیں نیچے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے انٹیریل ٹی جو دی نا ورٹیکل ہوں گے اس کے علاوہ لونگر ہوں گے لمبے ٹھیک ہے اور کیا ہوں گے فلیٹ تھوڑے سے ہوں گے ٹھیک ہے اور ورٹیکل جو دی نا وہ سی ریٹیڈ ہوتے ہیں تبکہ پرمنٹ کے اندر جو دی نا بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں بگ ہوتے ہیں براڈ ہوتے ہیں ہیوی ہوتے ہیں سٹرونگ ہوتے ہیں ایکسپٹ پری مولر کے جو کے بعد نیٹمپریری سے ریپلیس ہو جاتی ہے وائٹیشن کلر ہوتے ہیں ناٹ سو مارک ریجد ہوتے ہیں اور انٹیریٹی جو دی انکلائنٹ سموٹ فارورڈ بہت ہم نے دیکھا باہر کی طرف کچھ لوگیں کہ دانت لگے ہوتے ہیں نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ ہی کہہ رہا ہے کہ انکلائنٹ فارورڈ کی طرف آتے ہیں اس کے علاوہ وہ کیا کہتے ہیں وہ تارسی جو دانت میں لگاتے ہیں بی ڈی ایس والے بتا سکتے ہیں کیا کہتے تھے بریسز وہ لگوانے پڑتے ہیں تو اس پر جب وہ فارورڈ کا وہاں سے یاد کار لی پھر یہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے سینٹرلنسی یہ باقی باتیں اب یہ رٹے والی ہیں اس کو پڑھ لیجئے جو امپورٹن کیلسیفکیشن آف دی تھرڈ مولر ٹی جو تا ہے وہ پچیس یر میں جبکہ سیکنڈ مولر کی چودہ سے سونہ جنر میں ایک ایم سی کی امپورٹن ہے اس کو دیکھ لینا پھر ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس فار کاؤنٹنگ انکریمنٹل لائنز ہو گیا اینیمالز اور اینیمالز انڈ ان ٹائن کے اندر جو نا وہ کراس ٹائیشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کی جو نا وہ ہم نے جو نا اسے ہم کہتے ہیں انکریمنٹل لائنز یا جو بھی آپ پرونانس کر لیں گسٹ فیکسن میتھڈ جو ہوتا ہے یہ دانت کی جو چیجز ہیں اس کی ایکسس کرنے کے لیے ریزلٹ ان ویر ان ٹیر ہو گیا اب اس کے اندر جو نا اس کو گریڈ کیا ہے چھے گروپ میں یہ ایمپورٹن ہے ایس سچ اٹھ کے آ جاتا ہے اسی کیو کے بعد گسٹ فیکسن میتھڈ میتھڈ تو آپ نے اس کو دانت کے اوپر لے جانا ٹھیک ہے سن کے دانت یہ جس کی ٹرمیناس مکس ہو جاتی ہے دانت جو چینجز جتنی بھی ہے اٹریشن اپی ایسی آر ٹو میں نے یہ نیمونک بنائے جاتا اب جو بھی ہے دیکھ لیجئے اپی ایسی اٹریشن پری ڈانٹوسیز سکینڈی ڈانٹائن سیمنٹم روٹ ریزارشن اٹریشن میں کیا ہوتا ہے گریجل ویرنگ آف تی بون ہو گیا ٹھیک اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے گرائیڈنگ سرفیس آف مولا ٹی پری ڈانٹوسیز میں کیا ہوتا ہے لوسنیس آف لوسنیس آف تی ساکٹ مطلب ساکٹ کے اندر سے ٹی کا لوس ہو جائے گا سکینڈی ڈانٹائن میں کیا ہوتا ہے ان فیلنگ آف نارمل کیوٹیز دانت کے اندر ایک نارمل کیوٹیز کی انفیلنگ ہو جاتی پھر سیمنٹم میں کیا ہوتا ہے انکریز ٹیشو ہولنگ آف دی روڈ اس کے گرد جو ٹیشو ہیں جو دانت کو ہولڈ کر رہے ہیں وہ بھڑھ جاتے ہیں پھر ہمارے پاس روڈ چینجز وہ اسیس جب ہم ڈی منرلائزیشن کرتے ہیں یہ ہیلپفول ہوتی ہیں ان 35 to 60 year کے اندر بس اٹریشن پیریڈ ڈانٹائن سیمنٹم سیمنٹن ہو گیا اور روڈ ریزارپشن اور روڈ آخری وجہ دونوں روڈ سے ریلیٹید ہے پھر اس سی ہے ٹھیک پھر ہمارے پاس پیریڈ ڈانٹائن سیز ہو گیا اور اٹریشن ہو گیا اے پی ایس سی اور آر سگیر روڈ روڈ ریزارپشن ٹھیک بس میں نے یہ ترہی یاد گیا تھا باقی آپ ریمون بنا دی جیگا پھر لاش میں ہمارے پاس کچھ نیو 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 لائن زیادی ہیں کہتی ہے ایکسیپشن ویل لائن مارگ فارم ایڈ برث ہو گیا تو یہ نیو 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 لائن کہتے جو برث کے اوپر بنتی ہیں باقی آپ نے کچھ بھی نہیں اس کے اندر ٹھیک ہے تو ابھی میڈیکل ایمپورٹنس یہ بھی ایک ایک دانس سے آپ کیا کال یہ بیڈی اگر وہ کسی شعبے سے ہے تو سگرٹ سموکر ہے تو اس کے دانس کالے کالے سے آپ نظر آئیں گے کبیڑا کھا رہا ہے نسوار کھاتا تو سوشل سٹیٹس آپ کو دیکھیں اس کے علاوہ ٹیتھ کی سارے کی سارے پھر سبجیکٹی میتھڈ ہو گیا اس کے علاوہ دوسرے میتھڈ سارے کی سارے اپلائی کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس آتی ہیں پھر ہمارے پاس ہے چینجز کی آتی چینجز بطلب جس طرح بندے کی ایج بھڑ رہی ہے نا اس طرح بون کی اندر جو چینجز آ رہی ہیں ٹھیک ہے بڑی تبدیل آ رہی سٹیج ون سٹی یئر کے اندر ہیڈ آف دی فیمر ٹی بی اور ہیومیر اس کی اوپر چینجز آتی ہیں سیکنڈ یئر میں لور ای اف دی ری ای 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 اس کا کوئی بچہ دائیہ کروا دیا گیا اس اگر اس کے نائن ویک سے بعد آٹھ ہفتے گزر گئے ہیں اور نوے ہفتے کے بعد فیٹس کو ایکسپیل کیا گیا کسی بھی طریقے سے اس کی دیلیوری کروا دی گئی بچے کو مارنے کے لئے جو بھی تو وہ استقاط جنین آئے گی ٹھیک ہے باقی کریمینل ریسپونسی بیلٹی بڑے ہی عجیو ریلوے ایکٹ ہو گئے یہ وکیلوں مالے پتہ نہیں کیوں دیکھ دی گئے لیکن پھر بیس کو دیکھ لینا کہ پرسن کینٹ انڈر فیمیل کے لیے سونہ سال کا ہونا ضروری ہے اور میل کے لیے اٹھارہ سال کہونا ضروری ہے پاکستان کے اندر اس سے چھوٹی عمر کے لڑکی لڑکی شادی کریں گے تو وہ ریپ کے سیز کے اندر آ جائے گا مطلب وہ اجازت نہیں ہے لا کے اندر کیونکہ بتا کیا ہے یار اگر فیمیل سونہ سال سے کم ہوگی تو اس کی پیوبک بومز اتنی نہیں ڈیویلپ اب ظاہری بات شادی کے بعد کی کبھی بچہ پیدا کار ہی نہ سکے ایک مطلب ڈیویلی کے بعد یہ اس طرح اس وجہ سے سونہ سال اور اٹھارہ سال میل کے لئے کیونکہ میل اس کے تیسٹیز سپرم بنانے کی پوری کر چکے ہوتے ہیں اس وجہ میل کے سال اور فیمیل کی اووری سال تک گزارہ کر جاتی ہیں بس یہ بات ہے جیوڈیشل پنیشمنٹ ہو گیا امپورٹنس اور سٹی ریالٹی جو ہوتے نا اگر کسی بچہ ہے نا لڑکا ہے اس کو گواہ کیا گیا ہے چودہ سال کی عمر میں یا پھر ٹیک وے مائنر ہو گیا یا پھر لڑکی جو سولہ سال کی اس کو یا سولہ سال سے کم ہے ٹھیک ہے وہ اگر کسی بندے نے اس کو گائب کر دی ہے تو وہ کڈنیپنگ کا کیس آئے گا ٹھیک ہے پھر اگر ابڈیکشن کیا ہوتا ہے ابڈیکشن میں اگر تو وہ اس عمر سے زیدہ کے بڑے لوگوں کو اگر کوئی اٹھا کے لے جائے اسے ہم ابڈیکشن کی اسے ہم کڈنیپ نہیں کہیں گے مطلب پچیس سال کا لڑکا کوئی اٹھا کے لے گیا تو اسے ہم کڈنیپ نہیں کہیں اسے ہم کہیں ابڈیکشن کہیں کڈنیپنگ میں یہی ہے کہ سولہ سال چودہ سال میل کے لیے سولہ اسے پیرنٹس کی پرمیشن کے بغیر جو لے جاتے ہیں اسے کڈنیپنگ کہتے ہیں اور یہاں پہ دوسری پارٹی دنوال ہوتی ہیں کسی بزنس من کو اٹھا لیا یا کسی لڑکی کو شادی سے نکال کے لے گنڈے آم موویز دیکھی ہوگی تو ابڈیکشن لکھے اندر آجیتے ہیں پھر ہمارے پاس یہ ہے انٹینڈو کے وضر ہے انتھروپومیٹری کے بارے میں دیکھ لیں کہ انتھرو means man میرمیٹری means میرمیٹ ان سیمپل مرڈ کے میرمیٹ کی جاتی ہے پرنسیپل کیا ہے اس طرح انتھروپومیٹری کی ڈیفنیشن پوچھ لی جاتی ہے تو وہ چینجز کے انتھروپومیٹری کہتے ہیں ڈیٹا سٹینڈی سیٹنگ ہائٹ ٹھیک ہے وہ سارے کی ساری ہم نے لینڈ سے لیفت فوٹ رائیڈ بچوں والی بات وہ ساری آپ نے کر لی ہے کس کے اونلی صرف کم کم ایڈنٹیفکیشن چیز جو نہ پوسیبل چھوٹے بچے تو اس کے اندر چینجز بار بار ہوتی جا رہی ہیں اور اس کے لیے ہم ویل ٹریڈ آپ پریٹر کی ضرورت ہوتی عام بندہ نہیں کر سکتا فنگر پرنٹس کی اوپر آ جاتے ہیں اس کے گیلٹن سسٹم اور ڈکٹیلو گرافی ہوگیا میتھ اف ایڈنٹیفکیشن ڈیجیٹل اور پامر ٹھیک ہے ڈیجیٹل اور پامر پرنٹ جو ہوتا ہے پام مطلب یہ ہتھیلی اس کے پرنٹس جو لیتے ہیں اسے فنگر پرنٹس یا گیلٹس یا ڈکٹیلو گرافی تینوں نام آپ کو آنے چاہیے ٹھیک ہے اس کی لئے انتھروپومیٹری میں بریٹل سٹم یا بریٹل ایج آپ کو تینوں نام آنے چاہیے ایمپورٹنٹ ہے اب اس کے اندر فنگر پرنٹس جو بار بار آتا ہے ایک تو اس کا پرنس 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 سکین آف 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 گروپ ہوتے ہیں جس ہم ڈیوائیٹ کر لیتے ہیں یہ کلاسی پیشن آف فنگر آل آل ویکٹ ہو گئی ہے اس ٹیم کی تو میں وہاں سے آیا آرچ لوپ ریل کمپوسائیٹ بس یہ چار آپ آپ آئیوہ کے اندر بھی پوچیں آس پیشن گے آپ کو تھیوری کے پوچیں ایم سی کے اندر پوچیں آپ کو انی چاہی جو ہمارے پاس ہوتی ہیں دیکھو میں اور کمپو سائٹ ایک تو کوئی فنگر ٹپس کے اوپر آنے کیا کیونکہ یہ فنگر سے ریلیٹن ہے جو آرٹ ہوتی ہے کتنے پرسنٹ میں ہوتے ہیں سکس ٹو سیون پرسنٹ پاپولیشن میں جبکہ یہ سکس ٹی سیون پرسنٹ میں ہوتی ہے یہ سکس ٹو سیون یہ سکس ٹی سیون میں پھر جو ہمارے پاس ریل ہے نا وہ ٹونٹی فائیب میں جبکہ کمپو سائٹ جو ہمارے پاس کیا ہوتی ہے یہ وان ٹو ٹو پرسنٹ لوگوں میں ہوتی ہے پاپولیشن میں ایک بات تو یہ ایم سی کیوز پکے لگے گی اس پر سے کوئی نہ کوئی ایم سی کیوز عموما یہ لوپ کا آ جاتا ہے یا آرچ کا ایم سی کیوز آ ہی جاتا ہے یہ ہو گیا سکس ٹو سیون پرسنٹ آف دی پاپولیشن کے اندر ہوتی ہے پھر ہمارے پاس کیا ہو گیا کہ یہ اس کے اندر جاتا ہے وہ ایک ریجز رن فرام وان سائیڈ آپ سے پرینٹ ٹو ایک آرچ لائک فین ٹھیک ہے آرچ میں جس طرح آرچ ہوتی ہے نا اس طرح ایک طرح سے دوسری جگہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس یہ ریجز جو ہے آپ کو دیکھتی ہیں it has no delta and no core نہ تو اس کے اندر delta ہوتی ہے نہ اس کے اندر core ہوتی ہے جبکہ لوپ جو ہے نا 67 کے اندر ہوتی ہے اور یہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے لوپ کس طرح ہوتی ہے ہیئر پین یا لوپ لوپ یوں گھر کے ہوتی ہے نا تو آپ کو یوں یوں فنگر پرینٹ میرے فنگر پرینٹ کیسے ہوں گیا مجھے خود نہیں پتا ٹھیک ہے اس کو ہم ایسے نہیں دے سکتے مایکروسکوپی کے لیے اس کو میں پہلے تھم پرینٹ لگاؤں کہیں پہ تو پھر ہی پتا چلے ابھی یہ بہت ہی کامل چھوڑنے پتا نہیں کیا تھی انیویز آپ اپنے خود چک کر لیجئے یہ اس طرح آسانی سے چک نہیں ہوتے آپ کو بغیدہ اس کے لیے اپریٹس چاہیے ہوتا ہے جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں انٹیل یا ہنلیس بہت ہی کوئی اچھی انک ہوگا آپ کے پاس ٹھیک ہے اب اس کے اندر وہی کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے اندر ایک ڈیلٹا ہوتا اور ایک کور ہوتا ہے آرچ کے اندر نو ڈیلٹا نو کور اس کے اندر ایک ڈیلٹا ایک کور جبکہ ریل کے جو ہیں ٹونٹی فائی پرسنٹ پیشن کہتے ہیں اور یہ کلاک وائز یا انٹی کلاک وائز جو ترن ہوتے ہیں اس کے اندر کلاک وائز یا انٹی کلاک وائز جو انہوں گول 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 ریل ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر دو ڈیلٹا اور ایک کور ہوتی ہے ٹھیک ہے جبکہ یہ کمپو سائٹ جو اندر ایک سے دو پرسنٹ ہے اب ان تینوں میں سے کسی بھی دو کو کمبائن کر لینا تو ہمارے پاس کمپوزٹ کر کے ایک جو فنگر پرنٹ بنے گا وہ کمپو سائٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ جو ہے آرچ کے اندر نو ڈیلٹا نو کور لوب کے اندر ایک ڈیلٹا ایک کور ریل کے اندر دو ڈیلٹا ایک کور یہ بھی اب سیکی ہوتا ہے جبکہ کمپو سائٹ کے اندر دو یا اس سے زیادہ جو انہا اس کی کمبینیشن کو ملا کہ جو بھی کسی بندے کا فنگر پرنٹ ہو وہ مل جائے گا ہوب سو لی میں ابنی باسم جا پایا ہوگا پلین روڑ ممی فائٹ سکین جو ہوتا ہے وہ کہہ رہا کہ سکسٹی ہار جو ہوتا ہے وہ ہم گلیشیل ایسٹیک ایسٹیڈ جو ہے سرکہ جو ہوتا ہے اس کی اندر ہم اس کو ساٹھ گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں کوئی بھی ممی فائٹ سکین پھر اس کو جو نا امپرنٹ لیتے ہیں کسی بھی ڈیپ ڈی درائیڈ سکین فار فیفٹین ہار انہیں سلوشن کونٹیننگ ٹو فامیلڈی ہائٹ کے اندر پھر سکسٹی ایمل گلیشن جس طرح فیرون کی ممی ہے اب اس کو ہم نے لینا اس کو پہلے ساٹھ گھنٹے کے لیے ہم رکھیں گے اسٹیکیسیل میں اللہ پھر اس کو دو گھنٹے اس کے واش کریں گے پھر اس کو ہم دیپ کریں گے ڈرائی کریں گے پندرہ گھنٹے کے لیے کس سلوشن کے اندر بیس ایمل آف دی ٹوانٹی پرسنٹ فورٹی پرسنٹ فارمیلڈی ہائٹ کے اندر پھر گلیسرین کے اندر پھر آلکوہول کے لیے کتنے لنبا پروسیس آئی ہے اس وجہ سے اس کی امپورٹ ہے نیکس مارے پاس ہے پروسکوپی یا لوکارڈ میتھل اس کے اندر کیا ہوتا ہے بیسکلی ایگزیمنیشن آف دی پورز ٹھیک ہے پروسکوپی بطلب پورز آپ کے جیتے ہیں بی باڈیز کے پور ہے نا اس کو ایگزیمن کھارکے ہم اس کی ایڈنٹیٹی کر سکتے ہیں اب اس کے اندر جو ہے نا وہ بیسکلی وہ گئے رہے پرینگمنٹ آف دی سکین فوٹ پرینٹ جو ہوتا اپریشن آف دی پرسٹ ٹھول ہو گیا وہ سارے کا سارا اکھوائیڈ پیٹی ٹیٹو مارکس آپ جیسکلی ہیں سکارز ہو گیا وہ سارے کی سارے چیزیں ٹیٹو مارکس بسیلی ہیں ڈیزائنہ جو ملٹی پل سمال پنکچر واؤنڈ ہو گیا میڈ تھوڑ سکین بھی نیڈل ڈیب 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 ڈی دائی ہو گیا ٹیک ٹیٹو مارکس تو ایزیلی جو ہے نا وہ ہم چھوٹے چھوٹے پنکچر لگا کے نا سک ٹیٹو مارکس رکھتے ہیں وہاں سے جو ڈائی نکل ہے تو وہاں سے ہم اس کو ٹیٹو مارکسی ٹیٹو کی ٹائپس او ڈائی کون سی ہوتی ہیں انڈیا انک ہو گیا مطلب یہ جو پین والی انک ہو تھی سمپل وہ ہو سکتی ہے انڈیگو ہو گیا پرسٹین بیلو ہو گیا یا ویولین ہو گیا یہ سارے کی ساری آپ کو پرمائنٹ پرانکچر جبکہ جو ریڈ ہوتی ہیں وہ ٹمپریل ہوتی باقی یہ پرمائنٹ ہوتی ہیں دیکھ لینا بس تھوڑا سی ڈیپ ڈیپ ڈرمس تک جاتی ہیں جو کہ کچھ اپی ڈرمس میں ہوتی ہیں جو کہ آفٹر سام ٹائم پرمائنٹ ہو گیا کچھ پرمائنٹ ہو گیا ہم کس طرح ہم ٹیٹو مارکس کو ختم کر سکتے ہیں مطلب یہاں بھی ٹیٹو بنا ہوتی ہے یہاں بھی ہم ٹیٹو بنا ہوتی ہے تو وہ سکین وہاں سے ڈیمیج ہو جائے گی وہ جو ٹیٹو مارکس ہیں وہ سارے کے سارے پگل جائیں گے وہاں سے اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں الیکٹر لیزر کے ذریعے ہم اس کی س ٹیٹو اسے ہم ایٹو ایڈنٹیفیکیشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح وہ گجنی آپ نے مووی دیکھی ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے وہ یہاں پہ اپنے نام لکھا لیتا ہے فول نمبر اپنے پیٹ پر لکھایا ہوتا ہے تو وہاں سے وہاں سے یاد کر لو کہ وہ ایڈنٹیفیکیشن کرنے کے لیے سپیچل لیمٹ ہو گیا اور کس ریز یہ ہے مطلب ایک خاص قسم کے لوگ جو تھا وہ خاص طرح کی ٹیٹو بنا لے دی ہیں ٹھیک ہے ایروٹک ٹیٹو جو تھے ان� ہومیو سکسیل ہومو سکسیلٹی ہو گیا سوشیل سٹیٹ ہے جو ہونے لور سوسائٹی کے اندر وہ بیہیوئر کر رہے ہو سارے گئے سکارڈ بیسی کے لیے کیا ہوتا ہے ہیلنگ آف ان انجری جو ہوتا ہے سکارڈ یہ بھی انفارمیشن دیتے ہیں ایڈنٹیٹی کے اندر اچھا اب اس کے اندر کریکٹریسٹک جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کریکٹریسٹک آف دیسکارڈ اس کے اندر ہمارے پاس کچھ انسائزڈ واؤنڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے انسائز سکین کے اوپر دیئے یا پھر پنکچرڈ واؤنڈ کے اوپر سٹیپ واؤنڈ کے اوپر لیسیلیڈ واؤنڈ کے اوپر بلٹ واؤنڈ کے اوپر بن کے اوپر ویکسینیشن سکار ہوتے ہیں مطلب آخر جو بازو کے اوپر ایک ریڈ کلر کا مارکس ہوگا یہ ویکسینیشن کی نشانی ہوتی ہے وہ سارے کے سارے اب ایج آپ سکار جو ہوتے ہیں فریش سے دو ویگ تک نہیں ہونا وہ بلوش ٹینڈر یہ امپورٹن ہے بہت امپورٹن ہے اس کو رٹ اگر دو منت کا ہے ٹھیک ہے تو وہ وائٹش وائٹش ٹینڈر اور سافٹ ہوگا اگر دو سے چھے ماہ کا ہے تو وہ سکار کنٹیکٹ ہوگا گا گیٹ سمالر اینڈ وائٹ اینڈ لیٹر سافٹ ہوگا بی آئیڈ سکس منت جو تہاں فرد کنٹیکٹ ہوگا وائٹ ہوگا گلسٹرنگ اس کی ہو جائے گی گروہ جو تہاں وہ چائلوٹ گروہ بچوں والی باتیں کچھ بھی نہیں میڈیکو لیگل امپورٹن سمیں پتا ہونی چاہیے ایڈنٹیٹی یا پرسن کے ل ملوانبرہ پر نشان دے جو کسس کار کی اندر تو وہاں سے آپ شوہد آما کار سکے یہ وہی بندہ ہیں ویپن یا نگری جو تہاں ایڈ حایٹ یہ جو تہاں پ PowerPoint دے دی ایشان تناکہ رہو کو بنے دی اندیا ہے اس واشل پوزشن سائے کی نم Tellım احبی زیادت کے بات پر باقی اوکے جی ابھی جو ہے نا وہ سیکس ڈیٹرمینیشن فیچر آف دی سکیلٹل جو ہوتے ہیں ہم کسی طرح سکیلٹل سے جو نا وہ کس طرح سیکس ڈیٹرمین کر سکتے ہیں میل کو اور فیمیل کو جو نا ہم نے کس طرح سکیلٹل میل کا جو نا وہ بڑا ہوگا ٹھیک ہے بھاری ہوگا جبکہ فیمیل کا چھوٹا تھوڑا نا بونز آپ دیکھیں گے ڈیلیکیٹ سی پتلی پتلی سی ہوں گی مسکولر ریجیز جو تھے ہیں مسل میل کے پرامیننٹ ہوگئے فیمیل کے پرامیننٹ نہیں ہوں گے شافٹ آف دی بھاری ریلٹیولی راف ہوگا جبکہ ریلٹیولی سموت ہوگا آرٹیکل سرپیز لارتے ہیں پیلویس کے اوپر باہر جاتے ہیں یہ میسیب ہوتا ہے یہ لیس میسیب ہوتا ہے پیلویس ٹھیک ہے مطلب کہ جو ہمارے بھاری پیلویس ہے نا وہ تھوڑی بھاری ہوگی میل کی جبکہ فیمیل کی لحظ ہوگی لیکن جو شیپ ہیں وہ میں نے کہا نا اپل شیپ ہوتے ہیں تو تھوڑی سی چیسٹ کے مقابلہ میں تھوڑی سی چھوٹی ہوگی پیلویس لیکن فیمیل جو ہے نا اس کی بٹکس بڑی بڑی ہوتی ہیں تو وہاں سے یاد کرنے کہ وہ شیلو اور وائیڈ ہوں گے الیم جو ہوتا ہے نا وہ لحظ ہوں گی جبکہ مور مطلب فیمیل جو ہے نا وہ پیلویس کے لحاظ سے میل سے آگئے ہے یہ آپ کو بات یاد ہونی چاہیے انٹیریر لیکن ناٹ والی سوی جبکہ یہ اینگل دیکھ لیکن چھوٹا اینگل ہوگا سیونٹی سے کام ہوگا جبکہ یہ نائنٹی تک جا رہا ہے فیمیل کا ایم سی کیوں جو یہ لگیں اسچیل ٹی برسٹی جو ہے نا وہ انورٹیڈ ہوگی میل کی باہر فیمیل کی باہر کی طرف نکل رہی ہوگی نا اسی وجہ سے وہ بڑی پیلویس رکھتی ہیں آپچوریٹر فورامین گول ہوگا جبکہ فیمیل کا جو ٹرائنگل ہوگا یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے آپچوریٹر فورامین آپ نے پیلویس مون پڑھی ہے نا تو اس کے در ایک آپچوریٹر فورامین آپ کو نظر آتا ہے یوں کر کے نا تو وہ میل کا ہوگا تو وہ بلکل گول ہوگا اگر فیمیل کا ہوگا تو وہ ٹرائنگل ہوگا صحیح ہے پھر ہمارے پاس شیائٹک جو تھا نا وہ لیس دن نائنٹی ہوگا جبکہ یہ گریٹر دن نائنٹی ہوگا اس کے علاوہ ہمارے پاس اسی ٹیبولا جو تھا نا وہ وائیڈ ہوگا جبکہ یہ نیرو ہوگا مطلب یہ رٹے لگانے والی چیز ہیں تھوڑا سا اپنا کنسپٹ فیمیل کی باڈی کو ذہن میں لا کے دیکھنا نا تو آپ کو ساری کنسپٹ ہو جائیں گے اور ان دی اینڈ پھر سکل کے اوپر آ جو تو میل کا بڑا سکل ہوتا ہے فیمیل کی چھوٹی چی سری ہوتی ہے یوں کہہنے میں نے یوں یاد کیا سری فار دیٹ کرینیل کیاویٹی میں تین پرسنٹ مور ہوتی میل کا بڑا سار ہاتھ وہ بڑی کپیسٹی ہوگی فرنٹل سائنسیز زیادہ ڈیبلپڈ ہیں ٹھیک ہے میل کے در فرنٹو نیزل اگلیٹش ڈسٹنگڈ ہوتی ہیں پھر ہمارے پاس فیشیل بونج مور میسیگ ہوتی ہیں پھر منڈی بل کے اوپر آ جو چین جو ہوتا ہے نا میل کی سکیر شیفٹ ہوتی ہے اور فیمیل کی جو راونڈی با کہتا ہے نا لڑکی کی گول بلکل گول جو نا وہ چین تھی اس کی عمومن یہ جو رشتے کرانی والی آنٹی ہوتی ہیں یہ کہہ رہی ہوتے ہیں گول مو سی کڑیدہ تو وہاں سے میں نے یاد کیا ہوا تھا ٹھیک ہے یہ راونڈیڈ ہوتی ہے ریمس کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ مور برادیڈ ہو جی لیس برادیڈ ہے پھر تھوریکس کے اندر کیا ہوتا ہے لانگ اور نیرو ہوتا ہے جبکہ شارٹ اور وائیڈر ہوتا ہے چیسٹ میل کی زہری بات ہے بڑی ہوگی ریمس جو دینا وہ لیسر کروے چھوڑا ہے جبکہ فی میل جو دینا کیونکہ وہاں پہ بریسٹ ہوتا ہے تو وہ گریٹر کروے چھوڑا جائے گی باڈی آف دی سٹرنم بگر ہوگی تبکہ یہاں شارٹر ہوگی یہ سارے کی ساری ہیں ٹھیک ہے اب سکیپولا کی اگر یہ گلی نائٹ ہائٹ دیکھتے ہیں تو تھرٹی یہ والی پاس ایک دفعہ امسی کی ادھ لگا تھا باقی میں نے امسی کی ادھ نہیں دیکھئی آپ دیکھ لی جیگا اس جو بیوک انڈیکس ایک دفعہ آیا ہوا تھا ٹیبل سارا ہی امپورنٹ ہے لیکن جتنا آپ کو میکسیم یاد رکھ سکے نا وہ یاد کر لی جیگا اور یہ سیکرم کا آیا ہوا تھا ایک سو بارہ اس کا ہوتا ہے فی میل کا ایک سو پندرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ والی امپورنٹ امسی کی ادھ ہیں باقی یہ بریتھ تھا اس کی فارمولہ دیکھتے ہیں کس طرح بریتھ اوور انٹیریل سیکرل لیندھ ملٹیپلائے بائی ہنڈرڈ یہ آسپیک سے لیے امپورنٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیں کبھی کبھار امسی کی ادھا اس میں سے آجائے تو آجائے that's all about forensic identity جتنا یار مجھے آتا تھا میں نے اپنی طرف سے کوشش کی یہ میکسیمم کبر کروانے کی ہواپ پولی زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ help ہوگی ہوگی thank you so much remember me also you appreciate me ابھی ہم تینرٹالوجی کو پر جلتے ہیں تھوٹی سی بریک کے بعد اللہ حافظ